اسلام علیکم آج کا میرا وی لوگ ہوگا ایکسکلوسیبلی طرز حکومت پہ اور کیوں میں مارشاللہ کا بہت بڑا حمایت ہی ہوں یہ ڈکٹیٹوریل رول کا کل مجھے بہت سارے سوال آئے ہمیشہ آتے ہیں یہ جمہوریت پسند باندرباند بدماشی یہ جو افلاتون نے بدماشی شروع کی یہ رستو سے جنگے شنگے چڑھائی یہ سارا گند بالکل اب آج دیکھیں جسندہ نے نیو زی لینڈ بند کر دیا ادھر کرائیس چرچ میں ایک بندہ مرا تو سارا سٹرائی بل گیٹس کا ایجنڈا ٹوٹل بل گیٹس کا ایجنڈا کورپیٹ مائنڈ سیٹ پیسے سے چیزیں خریدنے کا یہ تو شکر ہے ڈیجیٹل میڈیا آیا ہے وہ میرا ایک بڑا بڑا ایڈیل بندہ ہے ڈیلی سٹومر ایک بندہ چلاتا ہے ادھر سے امریکہ سے دوڑ گیا کسی سویڈش کنٹریز سے چلا رہا ہے وہ بچارہ اکیلہ ہی بولتا ہوتا تھا آباؤٹ یہ ہولوکاست کے ڈرامے ایک سٹرائی اور ہیس فائٹنگ آؤٹ تھے مدہ پرستی کے خلاف آپ نے دیکھیں ایڈی بڑی اس بان انڈیپینڈنٹ ایچ انڈیویشوز پھر اسے مجبورا فور سیکیورٹی فور ویل فیر اور فور سرٹین نیڈز آپ اس میں لڑ رہے تھے ایک سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت پڑی جو وہ نام نے حادثہ خوب سروسو اور ان لوگوں نے دیا ٹھیک ہے اچھا اس کانٹریکٹ پہ چلتے رہے نیشنل سٹیٹس کا کونسپٹ آگیا دوسری جنگ عظیم کے بعد فائن نیشنل سٹیٹس میں ایڈیالوجی کو گسوڑ دیا گیا بٹ سٹل میٹیریلزم میٹیریل جو انٹریس ہیں وہی اس میں وہی تڑھائی کرتے رہے ٹھیک ہے نا جی اب آپ دیکھیں میں پروپوز کیا کرتا ہوں آئیڈیالی آپ کے پاس آپشن ہے آئیڈیال جو آبیلیبل چیز ہے پک اپ منتقی پیپل ان پہ اتفاق کریں ٹین اور ٹویل اور ان پہ انٹریسے رول انڈیپینڈنٹلی اقارڈنگ تو کلچرل لیگل ڈومین کازی رکھ لیں وہ جسٹس بیسک جسٹس دیں گے نا باقی یہ جسم مرضی شرزی تو ادھر امریکہ نہیں اس کی ٹوی مار دی ہے ابورشن بند کر کے میرا جسم میری مرضی ابورشن ہی بند کر دی امریکہ نہیں کوئی نہیں بول رہا ہے اس پہ ٹھیک ہے خیر تو وہ یا تو جی وہ کونسل بنا دے انفورچنٹلی ہسٹوریکل ڈیٹا کوئی پروو نہیں کر رہا ہے جس میں سوائے ریاست مدینہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ تھے تو وہ کونسل بنی چلی اس کے بعد جب وہ وسال فرما گیا اس کے بعد let me tell you I'm very clear about it اس میں اس متقیس کونسل کی appointment میں یا nomination میں یا governing یا بنانے میں بدماشی آگئی بدماشی in the sense of کیا کہنا چاہیے کے فورس کہ وہ اور آپ نے دیکھا نتیجتا خلفہ قتل ہوئے خلفہ کی گردنیں ادھر مسجدوں میں اتاری گئیں ٹھیک ہے نا جی قرآن پاک پڑھتے ہوئے اتاری گئیں تو it was all over and یہ یزید وغیرہ approved it کہ نہیں جی نہیں وہ ہمارا چلے گا ٹھیک ہے ہاں monarks آپ جولیر سیزر پڑھیں باقی شیکسپیر کے وہ پڑھیں monarks monarks کی یا مغل بادشاہ کی only survived only survived because of two counts welfare and justice پیسٹ دے گئے وہ ٹھیک ہے جی اب گورے نے دیکھا کہ یار یہ تو اچھا پھر monarks نے بدماشی شروع کر دی ٹھیک ہے نا تائیوش ٹھیک ہے مغلیہ مار کھا گئے رنجیت سنگھ was the last hope ٹھیک ہے of local rulers رنجیت سنگھ نے بھی کوئی چالیس پچاس عورتیں پڑھکا دیں ٹھیک ہے نا جی وہ بھی اس نے بھی تبل بجانے یاشی کہ جی میں ہوتا کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں تو اوپر سے لایا گیا ہوں اوپر سے لایا گیا ہوں for administering for ruling یو ہو یار کمال ہے ویسے which is a trust ٹھیک ہے جی اچھا اس میں میں نے دیکھا ہے کہ پھر جو بہت الہ قسم کے بندے رہے ہیں وہ بہت اچھے monachs رہے ہیں خلفہ رہے ہیں عمر بن عبدالعزیز وہ بہت اچھا خلیفے تھے ٹھیک ہے جی second میں انہیں لوگ مائنڈ کرتے ہیں let them میں first caliph جو حضرت عمر تھے second caliph میں ان سے بھی اچھا سمجھتا ہوں very frankly ٹھیک ہے جو خلفہ راشدین میں حضرت عمر سے میں ہم سے بہت بہتر عمر بن عبدالعزیز کو سمجھتا ہوں یہ بہت سمجھنے والی بات ہوتی ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنا کے بھیجایا اپنی خدائی دی ہے ٹھیک ہے انسان میں خدائی موجود ہے لیکن پھر یہ حکومتی دوسروں کے کنٹرول کنٹرول how can you کنٹرول اگر کمپیٹیو نیس یہ چیزیں بدماشیاں سکھائی گئیں دیکھا جی آپ اس وقت سرکٹ میں دیکھیں میرے بیسٹ ایڈنسٹریٹرز اس وقت سرکٹ میں فورچنیٹلی فور می ان فور دوز کنٹریز انفورچنیٹلی فور یہ لبرل قاتل خونی مافیا کنفرنس میں دیکھا فورس پریس کنفرنس اس نے یہ امران خان تو کچھ بھی نہیں ہے یہ تو بگس نکلا ہے امران خان میں پروبیلی انسانی غلازتیں اتنی زیادہ ویکنسز ہیں کہ he cannot show that might look at رمیز راجہ did you see his body language آجھر کوئی رمیز زندہ باد رمیز زندہ باد جب اس نے کہا کہ نو 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 کوئی نیوٹرل وینیو پہ نہیں میچ ہوں گے you will have to come to پاکستان آپ اس کی پھر پریس کانفرنس دیکھیں کوئی one ملین views اس کی پریس کانفرنس رمیز سپیکس لے گئی ہے اسی طرح ڈیوٹیٹی کو دیکھیں look at مطلب وہ جس طرح بولتا ہے بات کرتا ہے پسٹل لے کے آگیا میز پہ پرس پریس کانفرنس پہ ٹھیک ہے اباما کو بڑی یہ کنجر جو ادھر ہے اس کو بڑی تکلیف اٹھی یہ صدر تھا امریکہ کا ٹھیک ہے جی تو اس نے کہا جی لوگوں نے کہا یہ پسٹل کیوں رکھا ہو کہتا ہے this is symbolic just to let you know کہ میں ڈرگز والوں کے بڑا خلاف ہوں ڈرگز والوں نے مل ختم کر دی ہے ہمارا تو پلان سم تنگ اس نے ایک اور بات ایسے کر دی جسے بڑا لبرل ویسٹ میڈیا نے اٹھایا اور جابر کہا انہوں نے کہا کہ تو اسے اس طرح کر کے مارے گا قتل کر کرے گا وہ کہتا ہے کہ نہیں میں کئی طریقے اختیار کروں گا ایک طریقہ میرے پاس طالبان جب انہوں نے ڈرگ بند کی ہمارے دوست اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے وہ فرنٹیر پوسٹ والے رحمت شاہ فریدی آج کل بڑے بیمار ہیں وہ بچارے کئی دفعہ نا وہ فیوز ہو جاتے ہیں منٹلی تو مجھے کہہ رہتے یار سی آئی یہ بہت پیسے کما گیا ہے اس کو پیسے چاہیے ہوں میں کہ سی آئی یہ کے پاس اور بڑے طور آئی ڈو اگری یہ بہت بڑا تربی سال چلتا رہا ہے فر دا ویسٹ ڈرگز کا دیکھے نا جی اور نقصان کس کو ہو رہا ہے یہ کوویٹ کا خدا کے واسطے وہ کوویٹ کی سنیں وہ جو میری ویڈیو میں نے جس کا لنک لگا ہے اپنے یوٹیوب میں اور تذکرہ کیا ہے اس نے بتایا ہے کہ کس طرح یہ مسٹر گلوبل بدماش شواب وہ ورڈ اکنومک فورم والا اور بل گیٹس دونوں گھنڈے کارپریٹ گھنڈے چھٹے ہوئے بدماش استحصال کر رہے ہیں ان دس مسٹر گلوبل کوویٹ گیم سے بھی اور اس نے بتایا کہ یہ چھوڑو کینیڈا والا جو آنسوب آتا ہے مسلمانوں کے ادھر خود ہی واقعات کریا کہ آنسوب آنے لگ پڑتا ہے اس نے کہا مرکل ٹھیک ہے جی مرکل نے وہ کوئی دس لاکھ پھر سیریان لیے ٹھیک ہے نا جنگیں نہیں بند کرانی ان لوگوں کو لیں آپ یہ بدماشیاں کریں ساری اچھا پھر تھرڈ اس نے اس کا کہا جسنڈا کا اس نے کہا یہ ان کے سٹوڈنٹس ہیں جسنڈا وغیرہ سارے آپ دیکھ لیں یہ سارا آپ دیکھ لیں آج ہی میں کوئی پڑھڑا تھا کسی نے کہا جی کہ شباز شریف جمہوری نہیں ہے نون لیگ میں فیس بک پہ ایک بندے نے کہا تو باقی جمہوری کون ہے نون لیگ میں تو اس بندے نے جواب دیا کہ جناب پھر پوری سیاسی جماعتوں میں جمہوری کون ہے یہ سکوئی بنی ہے آپ دیکھیں چھ ہزار بندہ خودکشی کر رہے ہیں انٹیگریٹیڈ ہیلتھ سیبسز کا عزر صاحب کو میں نے بڑی دفعہ کہا ہے اب میں کسی کو بیڈن نہیں کرنا چاہتا میرا تو معاملہ نہیں ہے لیکن پبلک انٹریسٹ ہے کہ خدارہ ایک پٹیشن کسی عدالت میں کریں خدارہ کہ آپ اگر کسی کو امپلوئی رکھتے ہیں ہفتے سے زیادہ اس کے واجبات نہیں ادا کرتے یا کم از مہینے کہ آپ اندر ہو جائیں ٹھیک ہے نا جی نہیں کوئی نہیں وہ لڑکا جس کے لیے میں رو رہا تھا وہ شام کو رات کو ایک جگہ انٹیں اٹھاتا ہے دوسر روپی آس کو ملتا ہے کہتا ہے سر رات بھی چلشل ہو گئے ہیں ٹھیک ہے جی ادھر سے پچاس ہزار ملتا تھا اچھا بچارہ جوب تھا ٹھیک ہے جی تنخانی چار دن سے بچوں کا پیٹ پالنا ہے کہتا ہے سر وہ دو سو مل جاتا ہے تو وہ کچن کا فوڈ شوٹ سر کسی کو میرا نام نہ بتانا کچھ پیسے اگر مل جائے امریکہ سے یہ حالات ہیں لیبرل کیپٹلسٹ ڈیمکریٹک سسٹم کے وہ سار عالم کی گندگی بےہودگیاں تلت اسطور ان کی پہ روشنی ڈالتے ہیں ہمارے حضر صاحب اور باقی سارے لوگ فضول سسٹم ہے بٹ ملیٹری رول آئے تکڑا جنرل آئے ٹھیک ہے ڈنڈا دے سب کو خمینی کی طرح ڈنڈا دے ٹھیک ہے جی تو کام کرے جسٹس دے لوگوں کو اور ویلپیر دے لیٹ می سی کیسے نہیں ملک ٹھیک ہوتا ہے 20 ڈیس میں ملک ٹھیک ہو جائے گا جنرل چنوچا جنرل چنوچا آئی گیف 70 مارکس ٹو ہم سسی کو میں اترے نمبر نہیں دیتا سیسی کارٹون وہ انسیڈنٹلی ایجپٹ کی ایکانومی اچھی چل رہی تھی اس طرح سے ایجپشین بڑے چاپلو سیسے ڈرامے سی قوم ہے ٹھیک ہے نا جی وہ لگے لگے رہتے ہیں یہ کپڑے وہ بڑے بھیگتے ہیں ایجپشن کارٹن پھر وہ ٹورزم سے بڑے کمال لیتے ہیں ٹھیک ہے جی وہ تو اس سے وہ چینل سے بہت کمال لیتے ہیں ٹھیک ہے سو اس کنال سے وہ بہت کمال لیتے ہیں اربو ڈولر یہ سادہ سا معاملہ ہے میں آج ہی عظر صاحب کو کہہ رہا تھا میں آپ کے ساتھ دو قوزز کے لیے جان دینے کو تیار ہوں جوڈیشل ایکٹیوزم لیکن جوڈیشری کو ٹھیک کریں پھلیں ٹھیک ہے جی نمبر ٹو اس ملیٹری رول بائی سم ایون کرنل یہ کذافی کرنل ہوتا تھا ٹھیک ہے برگیڈیٹ جنرل سکرائپ اٹ اپ آل یہ بدماشین کی پلاٹوں کی گھنڈا گردی یہ دلہ گیری ہیں ان کی دلہ گیری ہیں ایسے ہو سکتے ہیں کہ آپ اپنی لیے سارے فراڈ رکھیں دوسروں کے لیے بند کر دیں وہ کیا رہا ہے کہ ایک طرف نواز لیگ ہے ایک طرف یو تی وہ پی ٹی آئی ہے ایک طرف پی 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 ہے تینوں ایکسٹریملی کرپ سیلفش ایجنڈاس کے ساتھ بھون بھون کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی اب ملیٹری ان تینوں میں سے باقی دونوں کو پٹھا ڈالتی ہے اور ایک کتہ بائیس کروڑ پہ چھوڑ دیتی ہے آپ مثال لیں کہ ملیٹری اس وقت کیا جی ایچ کیو کر رہے ہیں کہ ایک کتہ بائیس کروڑ پہ چھوڑا جاتا ہے آج کل اس کتے کا نام عمران خان ہے تینے نا جی وہ کبھی نواز شریف ہوتا ہے وہ تو پیدا بھی ادھر ہی ہوا ان کے ہی ادھر کتھانے میں اور اسی طرح وہ زرداری بغیرہ ہیں وہ چاند چڑھائیں اس سے کہیں جلوس نکالیں کل منارے پاکستان میں کہ آؤ جی ہو باجوا صاحب تُس ہی آؤ یا کوئی جرنیل آکے مرے سنبھالو سانو روٹی چاہی دی ہے سانو نہیں ہے دیمکریسی مرزی دے ٹنکنے ہاں سانو فریلی سپیس دو اپنی انڈیپینڈنٹ پریئرز کا ریلیجس ان کا تو پھر بڑا چاہ ہو جائے گا سرزفرالہ مرزی نے پاکستان بنایا عمران خان مرزی اس کا بینڈ بجا رہا ہے یہی ہونا جی ٹھیک ہے جب آپ کی کلیریٹی نہیں ہے لوگوں میں لوگ انسان ہی نہیں ہیں پیسے والے جانور ٹٹو ربورٹس یو ایس میں یہ چیزیں نہیں ہو رہی ہیں اپنا بہت خیال رکھیں کل تک کے لیے اجازت اللہ نہیں